بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب دروس لقات الاربیہ پی ڈی ایف کے اوپر ہے پی نمبر ایٹین درس رابعہ چوتھا سبق ہے البیتو کا مطلب ہم نے پڑھا تھا دی ہاؤس المسجدو دی مسجد المکتبو دی ڈسک السریرو دی بیڈ آج ہم حروف جڑ کے بارے میں پڑھیں گے تھوڑا بہت فل بیتی گھر میں فل مسجدی مسجد میں الالمکتبی میز پر الاسسریری پلنگ پر تو جب یہ عرفیں جڑا ہم شروع میں لگاتے ہیں تو لفظ کے آخر میں قصر لگا دیتے ہیں جیسے انہیں سب عرفوں کے آخر میں ہم نے قصر لگائی ہوئے ہیں تو فاطمہ صاحبہ آپ یہ سوال لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ ان کو پڑھیں اور حلیمہ صاحبہ ان کا جواب پڑھیں گی شروع جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئینہ محمد محمد کہا ہے جی حلیمہ جواب دیں سر آنسر بھی میں نے بولنا ہے ان کا ترجمہ مولنے کرنا ہے آپ نے قوشن پڑھنا ہے اور قوشن کا مطلب بتانا ہے پھر حلیمہ جواب پڑھیں گی اور جواب کا مطلب بتائیں گی کھیک ہے سر وَاَعِنَا يَاسِرُ اور يَاسِرُ کہاں ہیں؟ سر صحیح ہے وَاَعِنَا آمَنَا اور آمَنَا کہاں ہیں؟ یہ فلمت بخو مطبخو وہ بارچ خانے میں ہے مطبخی عرف جار فی لگاویں تو آخر میں کسر لگا دیں گے فلمت بخی آئینا کتاب کتاب کہاں ہے وہ مکتب پر ایکس پر پڑا ہوا ہے گھڑی 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 کہاں ہے چلیں ٹھیک ہے آگے لکھا ہے تمرین مشکین المطبخ کہتے ہیں کچن کو عجیب ونیل اسیلہ تلاتیہ نیچی دیگے سوالوں کا جواب دیں علیمہ صاحب آپ سوال پڑھیں فاطمہ آپ کو جواب دیں گی یہ آپ پہلے پانچ سوال پڑھیں جی جی این الكتاب این الكتاب هو هو على المکتب ٹھیک ہے این محمد محمد هو هو في غرفت اینا ساعتو ساعتی اینا ساعتو دیکھیں یہاں پہ کوئی حرفیں جڑنی ہیں اور شروع میں الیفلام لگا ہے تو آخر میں ہم دمہ یعنی کے پیش لگائیں گے اینا ساعتو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو جا تو سمپل یاسر پڑھیں یا پھر یاسی رن پڑھیں نام اینہ مرد کا اس کے ساتھ تنمیل لگتی ہے یاسی رن ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہلی ماہ اگلا سوال پوچھیں اورت کے نام کے ساتھ صرف ایک پیش لگتی ہے ہی فیلمتبخی ہی یا فیلمتبخی وہ کچن میں ہے ہی یا فیلمتبخی جیوہ فاطمہ آپ سوال بوچھیں ہی یا فیلمتبخی آمانو فیلمتبخی مطلب کیا آمنا گرفہ تو سر کیا ہے کمرہ کمرہ کیا آمنا کمرہ میں ہے پھر سمجھ نہیں آلی علیمت صاحبہ کا آج بھی لگتا ہے کچھ نیٹ کا مسئلہ ہے آپ فاطمہ خود اس کا جواب دیں سر میں جواب دیں جے 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 سر وہ کہہ رہی ہیں کہ میں جواب ہوں جی علیمت جواب دیں لیکن آپ کی آواز کٹ رہی ہے بہت لا ہی فیلمتبخی ٹھیک ہے صحیح جواب ہے لا ہی فیلمتبخی ٹھیک ہے آ یاسرون فیلمتبخی کیا یاسر کچھن میں ہے لا ہوا فی الحمامی من فیل غرفتی کمرے میں کون ہے محمد ان فیل غرفتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ومن فیل ہمامی اور ہمام میں کون ہے میز پر کیا ہے ڈیسک پر کیا ہے جی علیمو جی علیمو مازا علی صریری 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 کا مطلب کیا ہے پلنگ پلنگ پر کیا ہے ٹھیک ہے جی اگلا سوار ہے اکرا وقت مادبتی آواخر کلماتی پڑھیں انگل لکھیں حرکات کی مضبوطی کے ساتھ اس کو ہم نے پڑھنا ہے تو ہم نے پڑھا تھا کہ جب لفظ کے شروع میں علیف نام ہوتا ہے تو آخر میں دمہ یعنی کے پیش لگاتے ہیں اس کو ہم پڑھیں گے المدرسطو سکول المدرسطو دی سکول پھر اگلا لفظ ہے حرف جل لگاو ہے فی تو اس کے آخر میں انہیں کسرا یعنی کے زے لگانی ہے فی المدرسطو دی سکول اس طرح پڑھیں پہلی لائن حلیمہ صاحب آ پڑھیں م� اپنے ٹھیک آ فاتمہ آپ نے آخر میں کس رہا ہوں مہم مکتب میز پر مکتب میز پر آخر میں پیش ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے یہ دس جملے لکھے میں پانچ فاطمہ سباب پڑھیں ٹھیک ہے 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 وہ دکان میں ہے کلم میز پر ہے وہ کمرے میں ہے ٹھیک ہے بلکل جی حلیمہ سبا پڑھیں کلاس میں ہے کلاس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی آگے یہ نام لکھے میں جو لڑکوں کے نام ہوتے ہیں مردوں کے نام ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم تنوین یعنی کہ دو پیش لگاتے ہیں اور جو خواتین کے نام ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم ایک دمہ یعنی کہ ایک پیش لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو آدیف علیمہ سبا پڑھیں آدیف فاطمہ پڑھیں جی فاطمہ پڑھیں جی محمد محمد آمینہ آمینہ خالد خالد زینب حافظ 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 فاطمہ یاسر مریم مریم جی علیمہ آپ پڑھیں امار عائشت سعید خطیجت علی صفیت عباس عائیت ٹھیک ہے جی آگے علیمہ صاحبہ اب یہ سوال پڑھیں ان ناموں کو پڑھیں آدے پڑھیں ٹھیک ہے ایک را وقت ہوا کیا علیمہ آپ پڑھیں نہیں ایس اس ایس اس 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 آہم آہ 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 آخر آہ آخر کلمات پڑھو اور لکھو آہ جو آخر میں کلمات ہی ہیں سر الفاظ میں آخر میں حرکات کی مضبوطی کے ساتھ پڑھنا ہے جو تنوین اور دمبہ کا خاص کیا رکھنا ہے جی جی الفاظ میں آخر میں حرکات کی مضبوطی کے ساتھ حامدن حامد زینب آمانت امادن سائید فاطمہ تو مریم علی خالد عباس عائشت محمد صفیت خدیجت صفیت خدیجت ٹھیک ہے جی اگلے صفحے پہ ہی سب کو جاری ہے مزید دو حرف جرم سکیں گے فاطمہ آپ اس کی فاطمہ آپ مدرس ہیں اور یہ علیمہ محمد ہے مقارمہ شروع کر دیں ٹھیک ہے آمین بیتو میں البیتی سے یہان سی یہی سے شروع کر دیں ایک ٹھیک ہے البیتو گھر میں من البیتی گھر سے مر مسجد کی طرف المدرس منعنی آنتا مدرس 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 استاد ہوتے ہیں سر جی منعنی آنتا آپ کہاں تھے آپ کہاں سے ہو منعنی آنتا آپ کہاں سے ہو جی علیمہ جواب دیں علیمہ آپ کو ٹھیک ہے امار ہے ٹھیک ہے امار ہے وہ چین سے ہے ٹھیک ہے مدرس وہ ہمید کہاں سے ہے محمد وہ ہندی وہ ہندو ساتھ ہندو ساتھ مدرس اینہ اباس اباس کہاں ہے محمد خراجہ وہ نکل گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مدرس اینہ اباس وہ کہاں گیا ٹھیک ہے اینہ اباس وہ کہاں گیا بھائی وہ ایڈ ماسٹر کے پاس گیا ٹھیک ہے مجھے وہ آئینہ زہبہ علیشی اور اللی کہاں گیا محمد زہبہ آگے تمرین ہے مشکے ہیں یہ چھ سوال ہے پہلے تین فاطمہ آپ پڑھیں حلیمت جواب دیں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے من اینہ انتہ آپ کہاں سے ہو تو اچھا فاطمہ یا آپ ایک خاتون سے آپ نے سوال پوچھے نا آپ کہیں من اینہ انتی آپ کہاں سے ہو ٹھیک ہے من اینہ انتی آپ کہاں سے ہو جی علیمہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آہ انتی منال فلیبین ہاں فلیبین فلیپائن کو کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا آپ فلیپائن سے ہو لا انا من پاکستان نہیں میں پاکستان سے ہوں من مینہ سینی کیا آپ چین غلط غلط آپ کا ذکر ہی نہیں ہے اس میں من کا مطلب ہے کون ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے من میرا سینی چین سے کون ہے ایسے سینی کون ہے ٹھیک ہے حامد من سینی ٹھیک ہے حامد من سینی ٹھیک ہے حامد من سینی جی اب حلیمہ آپ سوال پوچھیں ٹھیک ہے من اینہ حامد ان حامد کہاں ہے کہاں سے ہے ہائے پہ آمی نے ہینڈی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوہ ہیڈ ماسٹر کے پاس کیا ہے زہبہ علیہ المدیری زہبہ علیہ المرحاز لا زہبہ علیہ المرحازی لا زہبہ علیہ المرحازی جی اقلا سوار ہے اکرا ٹھائنک چیکنگ اکرا و اکتمہ دبتی و آخری لکریمات اوہ کہلے ان الفاظ کو پڑھو بھی اور لکھو بھی حرکات کی مضبوطی کے ساتھ تو فاطمہ صاحب پڑھنے شروع کر دیں کمرے میں کمرے سے من الحمامی اچھا منال گرفتی کمرے سے من الحمامی حمام سے المرحازی المرحازی ٹوائلٹ المرحادو ٹوائلٹ جی حلیمہ آپ پڑھیں ٹوائلٹ المرحازی ٹوائلٹ کی درف علیہ بانی علیہ بانو ٹھیک ہے جی آگے اکرہ واؤکتو ہے یہ سات جملے پہلے تین حلیمہ صاحب آ پڑھیں ٹھیک ہے جی فاطمہ آپ پڑھیں من خراجہ فرسلی کلاس سے کون باہر نکلا ہے خراجہ تاریب من المدرسی وزہبہ علال سوکی تاریب الم مدرسی مدرسی نکلا ہے مطلب کیا مارکیٹ جو تاریب الم سکور سے نکلا ہے اور مارکیٹ چلا گیا ہے اور مارکیٹ مارکیٹ چلا گیا ہے خدیجہ تو میرا سینی و خالد دون میرا یابانی خدیجہ چین سے ہے اور خالد یابان سر یابان کہہ رہتا ہے جپان جپان ٹھیک ہے خالد جپان سے ہے ٹھیک ہے جی اب آگیز ہے دا آف الفراغ وہ کہہ رہے ہیں خالد جگہ میں لگائیں حرف جڑ مناسب مناسب حرف جڑ لگائیں خالد جگہ میں یہ چار حرف جڑ اس نے لکھے ہیں پہلا ہے من دوسرا الہ فی اللہ تو یہ پہلے تین فاطمہ آپ بتائیں سر یہ ہے کتاب ہے الکتاب 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 زہبا حامد الالجامعہ الالجامعہ تھی ٹھیک ہے حلیمہ آپ کے بارے ہیں من المدرسطی زہبا محمد زہبا محمد من من سینی الالیبانی یعنی ہم نے ترطیب سے لکھا کہ محمد چائنہ سے جپان گیا زہبا محمد من سینی الالیبانی اچھا گیا الکتاب الکتاب نئے الفاظ اچھا پہلی دور لینے علیمہ صاحب آ پڑھیں المدرسط مدرسط الفاظ لو کلاس الحمام اچھا خام ان حضور مدرسط جامعہ سکول یونیورسٹی جامعہ تو یونیورسٹی جی فاتمہ آکھ کی باری ہے مارکیٹ بزار مارکیٹ بزار الیبان جپان السین چین الہند جن الفلپین الفلپین ارمدیر ہیڈ ماسٹر زہبا زہبا گیا سر ٹھیک ہے خراج نکلا ٹھیک ہے آگے یہ روف جر لکھے میں چار جواب سب کی سب چیز سیکھ چکی ہیں پہلے دو روف جر کا فاطمہ مطلب دیں وافی وافی فی کا مطلب ہے میں فی کا مطلب ہے میں آلہ کا مطلب ہے پر جی علیمہ سے الہ کی طرف چلیں ٹھیک ہے جی آگے یہ نیا سبق ہے یہ انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے ٹھیک ہے دیسے